حدیث میں آتا ہے اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے مصند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع تنمزی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں حارس اکشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے انڈی آم رکم بخمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ امرنی بہنن ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا اپنی طرف سے نہیں دے رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے وہ پانچ باتیں کیا ہیں کتنا بڑا مجموع اس وقت یہاں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے درہ ہاتھ اٹھائیں کیا وجہ دیکھئے پانچ چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے حدیث یاد ہو نہ ہو اس کا ایسس تو یاد ہے کس کو نہیں معلوم پاترکان اسلام اور کس نے فرمایا یہ حضور نے اور یہ ایک کلاب خبری آئے اس میں عمر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے ہی نہیں ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں نماز روضہ حج زکاة کا اعتقادہ ہو اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں عیدے منائے جمعہ پڑھے قربانیاں دیا کریں عید الازحابے بچے کا حقیقہ کریں مردے کو دفنائیں کفنائیں شادی ہو تو عجاب و قبول کرائیں پھیرے نہیں دلوائیں گے بھئی یہ ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے مذہب دین نہیں ہے دین کا تصور ہی نہیں ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور دین کو غالب کرنے کا تصور اب آنے دلوں سے نکل گیا ذہن میں ہے ہی نہیں علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ تو اجنبی سی بات ہے اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گئے ہیں پہلے مسلمان بادشاہ تھے ملوکیت تھی وہ اسلام تو نہیں تھا اسلامی نظام تو خلافت راشتہ کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں منزید شامل کرتا ہوں تب تیس برس بنتے ہیں جو عدود نے فرمایا تھا کہ یہ تیس برس خلافت رہیں گے بات میں تو ملوکیت آ گئی یہ منو عمیہ کے بادشاہ تھے چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں منو عباس تو بڑے بادشاہ تھے شہنشاہ تھے بڑے محل بنائے تھے اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء یعنی ترک باتشاہ اور شہنشاہ ان کا بھی حال یہی تھا اسلام کہا ہے اس کے بعد آگئے انگریز انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا کریمنل لاؤ ہمارا ہوگا سی آر پی سی ہماری ہوگی سیویل لاؤ ہمارا ہوگا نظام ہمارا ہوگا ہاں نماز پڑھ سکتے ہو اور غزہ رکھ سکتے ہو ہمیں کوئی تم سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاؤز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو تیہ کرو آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاؤز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاؤز اختیار کر دی اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا تھا ترک نے اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم میں کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے اور حال یہ ہے کہ فیملی لاؤز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں رومن لاؤز سے اخص کر رہے ہیں فیملی لاؤز بھی یہ ان کا حال ہے کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس ہے تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلالے بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی کم سے کم مولماء نے وہ پوزشنیں جو ہے وہ پر کی ہیں ایک دھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کی خدمات ہیں لیکن انگریز کے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی اسی کو ہم سہناً ریکنسائل کر چکے ہیں بس اسلام یہی ہے نہیں اور آج میں آپ کو بتا دوں امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں صحیح کہتا ہے سچ کہتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں you have come here you have purchased churches and synagogues and converted them into mosques did we object تم یہاں آئے تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی synagog یہودیوں کا خریدہ اور مسجد بنا لی ہم نے کبھی روکا تمہیں تم نمازیں پڑھتے ہو ہم نے روکا روزے رکھتے ہو ہم نے روکا بلکہ رمضان میں وائٹ آوز میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں سریمونیہ تمہاری عیدیں بقرائید ہیں ہم کو مومنیٹیو سٹیمز جاری کر دیتے ہیں یہ عید کا جو ہے داک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرائید کا ہے تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن اسلام کا سیاسی معاشی اور سماجی نظام نظام ہمارا ہوگا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ